بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نائنٹھ کلاس کے میت کی ایکسرسائز نمبر 1.2 کو حل کریں گے تو شروع کرتے ہیں جی پہلا قویسٹین ہے جی فرام دا فالوینگ میٹریسز آئیڈنٹیفائی یونٹ میٹریسز رو میٹریسز کالم میٹریسز اینڈ نل میٹریسز تو ہم نے یہ جو پہلا سوال ہے نا اس میں میٹریسز کی جو مختلف اقسام ہیں ان کی شناکت کرنی ہے پہلا قویسٹین ہے جی آئیڈنٹیفائی میٹریسز تو پہلے قویسٹین میں یہ جو میٹریسز دیا ہیں ان کی هم نے شناکت کرنی ہے کے ا contemporے سے یونٹ میٹریسز کون سا ہے رو میٹریس کون سا ہے وکاہو میٹریس کون سا ہے اور نل میٹریس کون سا ہے یہ پہلا دیکھیں یہ جو یہ میٹریس بھیی ہیں اس میں دیکھیں اس کے سارے ارکان صیفر ہے ایسا میٹریسز جس کے سارے جو ارکان ہوتے ہیں وہ صیفر ہوں اسے نل میٹرکس کہتے ہیں تو یہ ہوگا نل میٹرکس یہ بی میٹرکس دیکھیں یہ جو میٹرکس ہے یہ دیکھیں اس میں ایک ہی رو ہے تو ایسا میٹرکس جو صرف ایک ہی رو پر مستمر ہو اسے رو میٹرکس کہتے ہیں تو یہ ہو گیا رو میٹرکس آگے دیکھیں یہ جو سی میٹرکس ہے اس میں ایک ہی کالم ہے ایسا میٹرکس جو صرف ایک ہی کالم پر مستمر ہو اسے کالم میٹرکس کہتے ہیں تو یہ ہوگا کالم میٹرکس یہ دی میٹرکس دیکھیں اس میں دیکھیں یہ جو میٹرکس ہے اس میں چار ارکان ہے یہ جو ڈائیگنل ارکان ہے اس کی اس طرح سے یہ رو ہوتی ہے جو افکی لائن ہوتی ہے یہ رو ہوتی ہے جو امورتی لائن ورٹیگل لائن ہوتی ہے یہ کالم ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ جو لائن پانتے ہیں تیڑی لائن یہ ڈائیگنل ہے تو ڈائیگنل جو ارکان ہے وہ دیکھیں وہ ایک ایک ہے ٹھیک ہے ایسا میٹرکس جس کے جو ڈائیگنل ارکان ہوتے ہیں وہ ایک ایک پانتے ہیں یعنی کہ سارے ارکان ایک ہوتے ہیں یہ بھی ایک ہے یہ بھی ایک ہے اگر اس سے زیادہ اور بھی ہوں اسی لائن میں وہ بھی ایک ہوتے ہیں تو ایسے میٹرکس کو ایڈنٹیٹی میٹرکس یا یونٹ میٹرکس کہتے ہیں تو اسے ہم لکھیں گے یونٹر میٹرکس ایڈنٹیٹ رہے ہیں اس میں ایک ہوتے ہیں اور وہ ہے سیفر تو یہ بھی ہوگا نائل میٹرکس کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس میٹرکس کے سرے ارکان سیفر ہوں اسے نائل میٹرکس کہتے ہیں یہ جو میٹرکس ہے ایک ہی کالم ہے ایک کالم ہے تو ایسا میٹرکس جو صرف ایک ہی کالم اسے کہتے ہیں کالم میٹرکس اسے ہم لکھ لیں گے کالن میٹرکس دوسرا دیکھیں جو نمبر دو ہے اس میں بھی ہم نے میٹرکس کی صرف شناکتی کر لیں انہیں اڈنٹیفائی کر لیں اس قویشن میں ہم نے یہ جو نیچے اس نے میٹرکس دیا ہے ان کی شناکتی کر لیں بتانا ہے کہ ان میں سے سکیئر میٹرکس کون سے ہیں ریکٹیگولر میٹرکس کون سے ہیں رو میٹرکس کالن میٹرکس آئیڈنٹی میٹرکس اور نال میٹرکس کون سے ہیں تو پہلا یہ میٹرکس دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں لائنیں دو ہیں کتاروں کے تداد دو ہیں روز جو ہیں وہ دو ہیں اور کالن اس میں ایک دو اور تین ہیں ایسا میٹرکس جس میں روز اور کالن کی تداد برابر نہ ہو اسے ریکٹیگولر میٹرکس بلک PT دیکھیں تو ایسا بھی ایک rectangle کی shape بن لی ہے اس میں یہ دیکھیں کتاروں کی تداز اور کالموں کی لازو راپر نہیں ہے تو یہ rectangle کی shape بن لی ہے اس لیے اس کا نام ہے rectangular matrix تو یہ دیکھیں اس matrix میں صرف ایک ہی کالم ہے ایسا matrix جو صرف ایک ہی کالم پر مشکل ہو سے کہتے ہیں اس کو ہم لکھنے لیے کالم مائٹرکس یہ دیکھیں جس میں روز بھی دوئی ہیں کتاریں دوئی ہیں اور کالم بھی دوئی ہیں ایسا matrix جس میں روز کی تداز اور کالم کی تداز برادر ہو اسے کہتے ہیں square matrix square matrix بیسے بھی اگر آپ کام کروں تو اس میں square کی shape بن لی ہے اسے کہتے ہیں square matrix یہ دیکھیں چوکتے نمبر میں یہ جو matrix ہے یہ square matrix بھی ہے لیکن اس میں یہ جو diagonal ارکان ہے نا یہ دیکھیں ایک ایک پہلے سوال میں بھی ہم نے پڑھا تھا ایسا matrix جو square matrix بھی ہو اور اس کے جو diagonal ارکان ہے وہ ایک ایک ہی ہوں یہ بھی ایک ہے یہ بھی تو اسے unit matrix یا identity matrix کہتے ہیں تو اس سوال میں اس نے ہم سے identity پوچھا ہے تو ہم اسے identity لکھیں گے identity matrix یہ پانچوں میں دیکھیں جو matrix ایک دو اور تین جس میں روز تین ہے کالم ایک اور دو اور کالم دو تو ایسا matrix جس میں روز کی تداز اور کالم کی تداز برابر نہ ہو اسے ریکٹینگلر matrix کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچیک طرف یہ ریکٹینگل کی شیف بن نہیں ہے ایسے ہم کہیں گے ریکٹینگلر matrix ریکٹینگلر matrix تو یہ چھٹا matrix دیکھیں یہ صرف اے ہی رو پر مستعمل ہے ایسا matrix جو صرف اے ہی رو پر مستعمل اسے کہتے ہیں رو میٹرکس رو میٹرکس یہ دیکھیں یہ ساتھوں میٹرکس یہ ایک ہی کالم پر مستعمل ہے اسے ہم کہیں گے کالم میٹرکس کالم میٹرکس کالم میٹرکس یہ آٹھوں میٹرکس دیکھیں جس میں ایک دو اور تین روز ہیں ایک دو اور تین ہی کالم ہیں ایسا میٹرکس جس میں روز کی تداد کالم کی تداد کے برابر ہو اسے کہتے ہیں سکیئر میٹرکس سکیئر میٹرکس یہ نامہ دیکھیں جی اس میں سارے ارکان صفر ہیں ایسا میٹرکس جس میں سارے جو ارکان صفر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نل میٹرکس یہ ہوگا جی نل میٹرکس یہ پیسٹن نمبر تین ہے جی اس میں بھی جو میٹرکس ہیں ہم نے ہم نے ایڈنٹی فائی کرنا ہم کشنات کر یہ جو نیچے میٹرکس ان میں ہم نے بتانا ہے کہ ڈائیگونال میٹرکس کون سا ہے سکیئر کون سا ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں جو ڈائیگونال میٹرکس ہوتے ہیں نا وہ سارے سکیئر میٹرکس بھی ہوتے ہیں ہم نے اکیئر کون سا کی نیک ارکان میں ہوں ان میں سے کم کم ایک نان زیرو ہونے چاہیے باقی سارے دیگونال ہیں دیکھیں یہ بھی سفر ہے یہ بھی سفر ہے لیکن یہ جو ڈائیگونال میں آ رہے ہیں ارکان میں سے ایک نانزیرو سفر کے علاوہ بھی حاجہ دونوں چار چار ہیں سیورک کے علاویان ہے آگے دائیگنال کی دو ٹائپ سے بتائی پھائیں گے اگر تو یہ جو ڈائیگنال اپ kıاند کے بارے دل balancing рон جیسے یہ بھیچار ہے یا بھیچار ہے تو اس کیسا دل ups اور اگر یہ چار چار جائے ہیں یہاں بھی ایک ہوتا ہے جیسے ہم پہلے اپنے مسئلے ک polishedенный ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ ڈائیگنال میکٹرکس ہے لیکن اس میں ڈائیگنال میں جو ارکان آ رہے ہیں وہ سیم ہیں تو اسے ہم کہیں گے سکیلر میٹرکس ہے یہ ہوگا سکیلر میٹرکس یہ بھی میٹرکس دیکھیں یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں یہ ڈائیگنال اور اس کے علاوہ یہ ارکان شیفر ہے تو یہ سکیئر میٹرکس بھی ہے ڈائیگنال کے علاوہ باقی سارے ارکان شیفر ہیں تو یہ ایک ڈائیگنال میٹرکس ہے لیکن سکیلر یا یونٹ میٹرکس نہیں کیونکہ یہ دون موقع میں یہ دو آئی ہے مائنس ایک ہم جیسے ڈائیگنال میٹرکس دیکھیں ڈائیگنال میٹرکس یہ سی میٹرکس دیکھیں یہ بھی سکیئر میٹرکس بھی ہے ڈائیگنال بھی ہے لیکن یہ ڈائیگنال والے دون موقع ایک ایک ہیں تو اسے ہم کہیں گے یہ یونٹ میٹرکس ہے ڈائیگنال میٹرکس یہ دیکھیں ڈی میٹرکس یہ سکیئر میٹرکس بھی ہے دوز کتلا یہ ڈائیگنال بھی ہے یہ دیکھیں ڈائیگنال میں جو ارکان آ رہا ہے اس میں یہ نام زیو ہے یہ زیو ہے تو یہ ڈائیگنال ہے باقی سارے دیکھیں لیکن یہ سکیئر یا یونٹ میٹرکس نہیں تو اسے ہم ویسے ہی ڈائیگنال میٹرکس دیا گونال میٹرکس یہ ای میٹرکس دیکھیں ٹھیک ہے یہ پانچ میں سے تین کو مائنس کریں تو یہ دو بن جاتا ہے یہاں پہ دو ہے اور یہاں پہ ایک میں ایک کو جمع کر دو یہ بھی دو بن جاتا ہے یہ طرح سے میٹرکس بن جائے گا یہاں بھی دو یہ سیفر سیفر یہاں پہ بھی دیکھیں یہ سکیئر میٹرکس بھی ہے ڈائیگنال بھی ہے لیکن ڈائیگنال کی کون سی قسم بنا گی یہ دونوں سیم ہے تو یہ سکیلر میٹرکس ہوگا ہے سکیلر میٹرکس یہ ہے جو نیچے اس نے میٹرکس دیا ہے ان کے ہم نے نیگٹیو میٹرکس ملوک کریں کیسے کریں گے ان کے ہم نے جو سائنز ہیں وہ چینج کر دیں یہ اے ہے اس کا جو نیگٹیو میٹرکس ہوگا مائنس ہی ہوگا اور اس سائٹ پہ بھی نامنی جو میٹرکس کے سارے سائنز ہیں جو ہم چینج کر دیں ایسے پہلے لکھ لینا ہے باہر یہ سائنز لگا لے نا مائنس کا یہ اندر جتنے بھی ارکان ہے ان کے سارے یہ ملٹیپلائی ہوگا تو ان پر سائنز چینج ہو جائیں گے ایسے مال جگے ہیں یہ جمع کا ایک ہے مائنس سے ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس ایک مائنس ایک کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو سائنز چینج ہوگے تو یہ مائنس ایک کا نیگٹیو میٹرکس ہے یہ بھی مائٹرکس ہے جس کا بھی ہم نیگٹیو میٹرکس بناتے ہیں یہ مائنس بھی ہو گیا اور اس سائٹ پہ بھی ہم میٹرکس ساتھ مائنس کا سائن لگا آگے لکھ لینا یہ ساری آرامتیں چینج ہو جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو مائنس کا تھا وہ پلاس کا ہو گیا جو پلاس والے تھے وہ مائنس میں مائنس والے ہو گیا ایسی کرنا سارے میٹرکس یہ دیکھیں یہ سی میٹرکس ہے اس کا نیگٹیو لینا ہے وہ یہاں پہ مائنس کا سائن لگائی گے اس سائٹ پہ بھی مائنس لکھیں پہلے مائنس لکھے پہلے مائنس لکھیں گے بار میں یہاں پہ سائن سارے چینج کر دیں گے مائنس لکھیں گے مائنس لکھیں گے مائنس لکھیں گے بار میں ساری آلامتیں چینج کر دیں گے مائنس 3 مائنس کا بھی نیگٹیو میٹرکس لینا پہلے دونوں سائٹ پہ یہ دیکھیں پہلے ہم نے نیگٹیو کا سائن لکھا پہلے ایسے لکھنے میں آگے برابر ڈاک کے ہم نے سارے سائن چینج کر دیں گے تو یہ تھا ہمارا question number 4 آگے ہمارا کہتے ہیں question number 5 کو یہ ہے question number 5 find.transpose یہ جو نیچے میٹرکس دیا ہے ان کا ہم نے transpose ملوم کرنا ہے transpose کیسے ملوم کرتے ہیں لکھتے ہیں جی پہلے ایسے لکھنے گے پھر اس کا ایک پہ ٹرانسپورد لینا ہم پہ شمال ٹی لکھیں گے اس کو اوپر ایک سائٹ پہ بھی یہ جو میٹرکس ہے اس کو پہلے ایسے لکھیں اوپر یہ سمال ٹی لکھ لینا ہے اس کا مطلب ہے ٹرانسپورد اے کا ٹرانسپورد یہ جو اے میٹرکس ہے وہ لکھنے ہم نے پر ٹرانسپورد لکھ لیا ہے تو ٹرانسپورد کیسے لیتے ہیں ساتھا ساتھ رکھتے ہیں جو روز ہوتی ہیں ان کو کالن میں تبدیل کر دیں پہلی رو ہے پہلا کالن بند کر دوسری رو دوسرا کالن یہ جو تیسری رو ہے یہ جوAir ٹرانسپورد دوسری ٹرانسپورد پہلے رو میں صرف ایک روکانتہ صفر پہلے کالن میں تب آیا دوسری رو میں اکی روکانتہ ساتھا ہم نے دوسری کالن میں لکھ لیا دوسری رو میں اکی روکانتہ تو یہ بن گیا اے کا ٹرانسپورز یہاں پہ ٹی نہیں لکھنا یہ ٹرانسپورز آگئی ہے یہ دیکھیں جی یہ میٹکس ہے بی میٹکس اس کا ہم نے ٹرانسپورز ملون کرنا ایسے لکھ لیں گے بی ٹرانسپورز رابر ہے پانچ ایک ہمتی چھے اس کا اوپر ٹرانسپورز لکھ لیں گے اسے باز میں اس کا ٹرانسپورز لیں گے رو ہم نے کالم میں بدل کرنا یہ ایک ہی رو ہے اس کا ہم نے کالم بنانا ہے پانچ ایک مائنس چھے تو یہ اس کا ٹرانسپورز آگئی ہے یہ سی میٹکس ہے جس کا ہم نے ملون کرنا ہے ٹرانسپورز سی کا ٹرانسپورز ایسے آگئی کریں گے پر اپر لکھیں گے ایک دو دو مائنس ایک تین سی پر اس کو اوپر لکھیں گے ٹرانسپورز یہ پہلی رو ہے اس کو پہلا کالم بنا دیں گے یہ دوسری رو ہے دو منفی ہے اس کو دوسرا کالم بنا دیں گے تین سی پر یہ تیسرا کالم بنا دیں گے تو یہ بانگا سی کا ٹرانسپورز ٹرانسپورز یہ آنسر آگئی ہے اس کے بعد ہے جی یہ دی میٹکس ہے کا ٹرانسپورز لینا ہے ٹی لکھیں گے اوپر ادھر میٹکس لکھیں گے سارے ارکان لکھ کے ٹرانسپورز اوپر یہ ٹرانسپورز ٹرانسپورز کیسے لیں گے پہلی رو کو پہلا کالم بنا دیں گے دوسری رو کو دوسرا کالم روز کے کالم بنا دیتے ہیں تو یہ اس میٹکس کا ٹرانسپورز ڈی لکھ نہیں ہوں تو آگے دو رہ گئے ہیں اے رو میں خود دی ایسے کر لے میں بہت ہاں بہت سال آگے چلتے ہیں کہ چھلتے ہیں وہ نمبر چھے ہی ہے کرنا ہے کہ اگر اے میکٹس یہ اور بی میکٹس یہ ہو تو ہم نے یہ ویرنگی کرنا ہے ڈی ٹرانسپورز کا پھر اے ٹرانسپورز لینا ہے تو وہ بھی ای اے میکٹس کے ایکوال آئے گا اور جو دوسرا پارٹ ہے اس کے اس میں ہم نے بی ٹرانسپورز کا پھر اسے ٹرانسپورز لینا بی مائٹرکس کے برابر آئے گا تو پہلا پورشن ہل کرتے ہیں پہلا پارٹ ہم ایسا ہم ایسا ہی مائٹرکس لکھیں گے ایسا ہی مائٹرکس ہے یہ دو صفر اب ہم اس کا ٹرانسپورز لیں گے ایک کا ٹرانسپورز سائٹ بھی ہم ایسا ہی لکھ لیں تو یہ دیکھیں ٹرانسپورز کیسے لیں گے پہلی رو پہلا کالم بنا دیں گے دو سے لوگ کو یہ آگیا یہ کا ٹرانسپورز ہم نے پھر اس کا ٹرانسپورز لیا ہے یہ ٹرانسپورز کا پھر سے ٹرانسپورز لیں كاصل لیں گے بے ٹرانسپورز پر یہ смارٹ Peng اے ٹرانسپورز ہے وہی مارا آنسو رائی تو سے یہاں پہ لکھے دو اے افر Jenkins یہ ٹرانسپورز لیں گے تو جب ہم اس کا ٹرانسپوز دوبارہ سے لیں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلی روح کو پہلا کالم اور یہ دوسری روح کو دوسرا کالم بنا تو یہ ہمارا آنسر آگئے جو اے ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز تو یہ آنسر آگئے یہ دیکھیں یہ اور یہ جو اے مائٹرکس یہ دونوں سیم ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو آنسر ہے وہ ٹھیک آگئے ہنس روڈ اس طرح سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو اے ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز ہے وہ یہ مائٹرکس کے ایکوال ہوتا ہے تو یہ تھا پہلا پارٹ اب ہم دوسرا پارٹ ہاتھ کرتے ہیں دوسرا پارٹ میں پہلے ہم بی مائٹرکس کو لیشن ہے جی بھی یہ ہے یہ ایک ایک دو سیفر یہ مائٹرکس ہے اس کا پہلے ہم ٹرانسپوز لیتے ہیں بی کا ٹرانسپوز یہ برابر ہے ایک ایک دو سیفر اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں پہلی روح کو ہم نے پہلا کالم بنا جنا ہے دوسری روح کو دوسرا کالم بنا دیں تو یہ ہمارا آ گیا بی کا ٹرانسپوز اب ہم نے پھر اس کا ٹرانسپوز لیں اس نے اس کو لیتے ہیں بی کا ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز پھر اس کا ہم یہاں پر لکھئے یہاں پر لکھا ہے یہاں پر لیکھا کرب Hong doing ٹرانسپوزیں اس کیaserない پہلے ہم نے پہلے روح کو پہلا کالم بنا دیں گے ہم تھی عقین بی ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز یہ دیکھیں جو مارا انصر ہے وہ بی میٹرکس کے ایکول ہے سیم ہی ہیں دونوں یہ بی میٹرکس اور یہ بی ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز تو اس طرح یہ ثابت ہوا ہی در لکھیں گے ہنس بی ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز یہ بی میٹرکس کے برابر ہے تو یہ تھی جی ایکسرسائز ایکسرسائز 1.2 امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایکسرسائز 1.3 کو حل کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ